آٹھ مارچ کو الیکشن اناؤنس تیسے اپریل کے ہو جاتے ہیں آٹھ مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لہور میں یہ ذرا ایک ایک چیز دیکھیں اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو جھوٹ ہو ایک بھی ایک بھی غلط ثابت کر دیکھو ہم نے فیصلہ کی آٹھ کو ساتھ کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا تیہ کیے گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی اور پولیس نے اپروف کر دیا پرمیشن مل گئی اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پاک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے ہیں ہم احران کہ ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ میں پوری وہ پین کے ہلمٹ ایک دم پتا جاتا ہے جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں ان کے پر وارٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور تیر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں ہم سب احران ہی میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا سارے تین سارے تین بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے اگلے ایک گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں تیر گیسنگ ہو رہی ہیں مار رہے ہیں گاڑیاں توڑ رہی ہیں پولیس یہاں ورکرز کڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں میں پانچ بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتیال دلوا رہے ہیں کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی کیونکہ ان لوگوں کا ایک وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو مجھے پتا تھا